سمسکر سباکت ہے آپ کا جی ان ٹی سپیشل آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ گنجن بات بار اور بارش کی کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت گجرات سے ایک بڑی اور اچھی خبر یہ آئی ہے وہاں کے لوگوں کو راحت ملی ہے خبر یہ ہے گجرات میں اگلے پانچ دنوں تک بارش سے آنشک راحت کے آثار جتائی جا رہے ہیں موسم ببھا کے مطابق اگلے پانچ دن تک گجرات میں کہیں پر بھی بھاری بارش کا ریڈ آلیٹ نہیں ہے کچھ کے تٹھیے علاقوں میں اسنا چکروات کا سنکٹ بھی ٹل چکا ہے چکروات اسنا اب پاکستان اور اومان کی طرف بڑھ گیا ہے موسم ببھا کے مطابق آج گجرات کے کچھ جامنگر دوارکہ پور بندر نفساری والسار دمن اور دادر نگر حویلی میں بارش کا یلو ایلٹ جاری کیا گیا ہے پورے راج میں بارش کا کہیں بھی اورنج ایر ایڈ الیلٹ نہیں ہے کلیانی ایک ستمبر کو گجرات کے کیول نفساری والسار دمن دادرہ نگر حویلی میں بارش کا یلو ایلٹ جاری ہے جبکہ دو ستمبر کو گجرات کے ورودرہ اور چھوٹا اید پور میں اورنج ایلٹ تو بھاو نگر آنند پنچ محل داہود بھروچ اور نرمدہ میں بارش کا یلو ایلٹ جاری ہے ساتھی ساتھ گجرات کے گری منتری ہج سانگوی نے کل رات ورودرہ میں سرپرائز ویزٹ بھی کیا اور بار کا پانی اترنے کے بعد صفائی کے کامکاج کا جائزہ لیا انہوں نے دیر رات شہر کا دورہ کر بار پیڑیٹوں سے ملاقات کی اور اب آپ کو دکھاتے ہیں گجرات کے کچھے لاکھی میں پچھلے کئی دنوں سے بارش اور طوفان کے اثر کے چلتے کیا حالات ہیں ہمارے سمباداتا دیو کوٹک نے کچھ کے کوٹھارا میں حالات کا جائزہ لیا دیکھے گجرات کے کوٹھارا تعلقہ میں کچھ جلے میں یہاں پر ہم موجود ہیں اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کتنے پانی کے بیچ میں کھڑا ہوں آگے جانے کا راستہ پوری طرح سے کٹ آف ہے چار سے پانچ گاؤں اندر اور ہے جن کا کوئی سمپرک نہیں ہو پارا باہر کی دنیا کے لوگوں کے ساتھ الیکٹریسٹی لائنے بھی کہیں نہ کہیں پاور سپلائی روک دیا گیا ہے جو اندر اٹکے ہیں وہ وہی رہیں گے باہر نہیں آ پاتے اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ اندر نہیں آ پاتے اسی کے کاران آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا رسکی اور ڈینجرس ہے لیکن جلہ پراشاشن سٹینڈ بائی پہ ہے آرمی ڈی آر ایف ڈینڈی آر ایف ڈینڈین نیوی فائر سرویسز سبھی لوگ تینات ہے اور صرف کچھ جلے میں نہیں ہم نے دیکھا کہ گجرات کے کئی الگ جلوں میں اور حصوں میں بھی انہوں نے اپنا یوگدان دیا ہے اور جو لوگوں کے لیے ریسکیو اور ریلیف یعنی بچاو کاریا کی ضرورت تھی انہوں نے وہ بھی کی لیکن ہم یہاں کوٹھارا میں کچھ لوگوں سے بات کریں گے جن کو آج اس راستے سے جاتے ہیں اکثر لیکن آج گھوم کر جانا پڑ رہا ہے کیونکہ جانے کی کوئی فیسیلیٹی ہی نہیں ہے اور وہ بھی یہاں پر اٹکے ہیں پہلے تو ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ آپ کا گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے آپ کہاں رہتے ہیں یہاں پر گردوارا میں رہتے ہیں اور گردوارا یہاں سے کتنا لمبا ہے یہاں سے دو کلومیٹر دو کلومیٹر کا راستہ ہے آپ کیسے جائیں گے یہاں تو سارا پانی پانی ہے یہ آپ کا ڈیلی کا روٹ ہے تو پھر کس طریقے سے کوئی آلٹرنیٹ راستہ ہے تو اس سمجھ بند ہو چکا ہے پھر بھی ہم بہت کٹنائیوں سے نکلتے ہوئے پھر بھی جوج کر نکلنا پڑے گا پھر بھی ہمارے بچے ہیں وہاں پہ بہت دکت میں اس سمجھ ہیں پانی کا بہاو بھی اس سمجھ بہت چل رہا ہے گردوارا کی طرف بھی پہت ہے اور راستے بھی سارے ٹوٹ چکے ہیں ہمارے گردوارا کی راستے جانے والے سبھی ٹوٹ چکے ہیں اس سمجھ بھی ہم کنارے سے کسی نہ کسی طرف سے کٹنائی سے ہوتے ہوئے نکلنا پڑے گا ہمیں اور لائٹ تک بھی اپنے طرف آنے رہے اور اندھیرے سے جوج رہے ہیں سبھی آپ نے کہا کہ ایلیکٹریسٹی سپلائی تو کاٹ دیا گیا ہے لیکن کیا فون پر نیٹورک آ پا رہا ہے جی سر جی نے ابھی تک تو نہیں آ رہا ہے تو تین دن سے مطلب لائٹ تو بات بھی نہیں اور کسی سے بات کرنا بھی چاہو تو نہیں ہو رہی بھی وہاں کا آپ دیکھ پا رہوں گے کہ کیسی ستھی ہے لیکن پھر بھی ان حالاتوں میں بھی لوگ ہیں کہ جو کی اپنے گھر کے باہر نکل رہے ہیں اور رکھنے کا نام نہیں لے رہے لیکن ایسے کچھ سہسی لوگ ہیں جن سے ہم بات کریں گے سمجھنے کے لیے بھائی شاہب آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ ابھی جو ہے فیلحال کہاں پر نکلے ہیں اور کہاں پر جانا چاہ رہے ہیں ہم ہمارے ادھر کوٹھارا سے آئے ہیں ہماری ادھر بھینسے ہیں پسو پالک ہیں ہم ابھی یہاں سے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے ہم اپنی جان جوخم میں ڈال کے ہم کو جانا پڑتا ہے نا ہمارا پسو ہے ادھر کیا کریں ہم نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ دیر پر ایک دودھ کا کین بھی تھا تو آپ یہ لے کر کہاں جا رہے تھے ابھی فیلحال جا رہے ہیں ایک دو ہے ادھر اس کو بھی دیں گے دودھ تھوڑا بچہ ہے ابھی چار دن سے بہت پریشان ہے گجرات کے کچ جلے میں بارش کے کارن بڑتی بیکار ستیتی کے کارن چار سے پانچ گاؤں کے لوگ جو ہے ابھی بھی اندر اٹکے ہوئے ہیں ایمبیولنس تک جا نہیں پا رہی ہے میرے پیچھے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ ہے جو کی ایک سیویل سیویلین ایمبیولنس کا کام کرتے ہوئے جو کی تعلقہ پنچائت کے پرمک ہے ابڈاس آکے ہم ان سے بات کریں گے اور کچھ ان کے وولنٹیرز جو بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں سر پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ستیتی کتنی بری ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ریلوے بریج کے بھیتر کوئی آگے جا نہیں پا رہا ہے تو لوگ اٹک گئے ہیں اس میں ایسا ہے کہ جو پانی بارش دو دن سے بہت پڑی اس کے وجہ سے ریلوے کا کام بھی چالو ہے چالو ہوا کام کے اندر سے بریج برا ہوا ہے مگر جو بھی آدمی وہاں سے آتے ہیں تو ہم آگے ادھر بیٹھے ہیں وہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ٹیکٹر جا سکتا ہے مگر پانی کے وجہ سے جو بہت پانی تھا ابھی دیرے دیرے پانی بھی کم ہو رہا ہے ہماری پارٹی کے سارے صدر سے یہاں کے جو لوکل ہے جلا کے بھی پرموخ آئے تھے آج اور منتری بھی ادھر آئے تھے ابڑا سا کی خبر پانتر پوچھنے دارہ سبھی بھی کل سام تک ادھر ہی بیٹھے تھے سارے جتنے بھی کدر بھی بہت پانی تھا ادھر سمپرک کیا ہے گاؤ کا سرپنج اور ٹلا ٹی پی گاؤ میں تھے سارے سے کونٹیک میں تھے مگر ہم نے جو ابھی باریس اتنی تھی اس کے وجہ سے یہ بھی کام چالو ہے اسی لئے پانی رکا ہوا ہے بعد میں جب بھی پانی ابھی کل سبے سے وہ نکالنے کے چالو کرے گا جس کو بھی کام دیا گیا ہے اس کو بھی بات ہو گئی ہے جتنا اندر بیج ہے اس کا پانی نکل جائے گا راستہ ساپ ہو جائے گا سر آپ جو کام کرے ہو بہت ہی سرانی ہے اور ایک مانوطہ کے پرتیب بہت ہی اچھا ادھارن دیتا ہے کہ ایکچول ایمبیولنس نہیں نکل پاری تو آپ لوگ راستہ پر اتر گئے ہیں اور آپ نے اپنی خود کی گاڑی ڈالی ہے کہ ایک ایمرجنسی سرویسز اپات کالین سیچیویشن میں کسی کو کہیں پہنچا نہ ہو تو اس کے لئے کیا کہنا چاہیں گے اس پر ہم وہاں پہ پہنچانے کے لئے جا رہے ہیں اور کنٹرل روم سے بھی کونٹیک میں ہیں وہاں پہ ڈی سی صاحب ماملہ دار صاحب ایم ایل ایم پی اور کیبینٹ منتری بھی آئے تھے پرپول پانسریہ جی ویسے بھی سب سنکلن میں رہ کے سب جگہ پہ جتنا بن سکے اتنا ہیلپ کر رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے کہ ایک سیویل ایمبیولنس کا حصہ بنتے ہوئے کیونکہ ایکچول ایمبیولنس یہاں پر پہنچ نہیں پا رہی ہے میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو پانی جو ہے چار دن سے ویسے کا ویسا ہی بھرا ہوا ہے لوگوں کو یہ جو سائیڈ کے دیوار کے بغل کا آلٹرنیٹ روٹ لے کر اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر آنا پڑ رہا ہے اٹریکٹرز جو ہے لوگوں کو بار بار لے کر آ رہے ہیں اور اندر پہنچانے کا کام بھی کر رہے ہیں اور ایک پرائمری سکول کو بھی کھول دیا گیا ہے جہاں لوگوں کو ایک ٹیمپراری شیلٹر اور اکومنڈیشن کے طور پہ اور اس کے علاوہ کھانا بھی دیا جا رہا ہے کیامرامین راجو ریونکر کے ساتھ دیو کھوٹک کچ گجرات میں سیلاب کے حالات کے بیچ موچے پر تمام ریسکیو ٹیم کے ساتھ خود سینہ کے جوان چھتے ہیں سینہ اور اس کے ہلیکاپٹر لوگوں کا لگاتا ریسکیو کر رہے ہیں بستیوں میں جہاں لوگ فسے ہوئے ہیں وہاں سینہ کے جوان بوٹ سے پہنچ کر راحت مہیا کروا رہے ہیں یا وہاں سے لوگوں کو سرکشت نکالا جا رہا ہے سینہ کے جوان رسی کے ذریعے پہلے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں پھر انہیں کندھے پر اٹھا کر ریسکیو بوٹ تک پہنچایا جا رہا ہے اسی طرح دور دراش کے علاقوں میں جہاں پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ہلیکاپٹر کی مدد لی جا رہی ہے دیکھیں ریسکیو کی کچھ حیران کرنے والی تصویر ہیں پانی نہ ہو تو مصیبت مگر جب چاروں طرح پانی ہو جب سب کچھ پانی میں ٹھوپ چکا ہو جب پانی کی وجہ سے پران سنکٹ میں ہو تو ایسے میں پانی سے ڈر لگنا لازمی ہے دیکھیں سوچیں سیلاپ کے بیچ جب انسان تھسا ہو تو اس پر کیا گجرتی ہوگی کہیں جانے کا راستہ نہیں کوئی مدد بھی نہیں آسکتی آج پاس کوئی کھر نہیں جس گھر میں ہیں وہ کسی بھی وقت پانی میں ڈوب سکتا ہے بہ سکتا ہے گجرتا ہوا ایک ایک لمحہ اس پریوار کے لیے بھاری ہے قریب آدھی درجن لوگ جس میں مہیلائیں بھی ہیں اپنی سلامتی کے لیے اوپر والے کے بھروسے تھے اور اوپر سے ہی مدد آئی کوش گارڈ کا ہیلیکاپٹر این وقت پر پہنچ گیا رسکیو سٹریچر کو نیچے گرائے گیا ایک ایک کر سبھی صدق سے ہیلیکاپٹر میں آ گئے جان بچ گئی گجرات کے سہلاب میں رسکیو کی ایسی حیران کرنے والی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سرکشت نکالا گیا ہے لہروں کی گرپ سے نکل کر سرکشت جگہوں پر پہنچایا گیا ہے سیکڑوں لوگوں کی جان بچائی گئی ہے حالات ہی کچھ ایسے ہیں تیز بارش کے بعد آئے جل سہلاب میں بڑی تعداد میں لوگ فس گئے اس کے بعد انڈیاریف اور اسٹیاریف کے ساتھ سینہ نے مرچہ سنبھالا شہری علاقوں میں بوٹ کے ذریعے ریلیف اور رسکیو آپریشن شروع کیا گیا تو دور دراج کے علاقوں میں پانی کے بیچ فسے لوگوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے باہر نکالا گیا جہاں ہوای مدد کی ضرورت تھی وہاں ہیلیکاپٹر پہنچا لیکن وڈودرا میں یہ جیسی بھی مشین بھی خوب کام آئی وڈودرا کے اس علاقے میں کچھ ویدیشی سہلانی پانی کے بیچ فس گئے جہاں ان کا ہوتیل تھا وہ علاقہ جل مکڈ ہو گیا باہر نکلنے کا راستہ بند اب کرے تو کیا کریں پرشاسن نے ان کی پریشانی سمجھی رسکیو ٹیم جسی بھی لے کر آئی اور اس کے اگلے حصے میں سبھی سہلانیوں کو بیٹھا کر سکوشل باہر نکال لیا گیا گجرات میں اس وقت جو حالات ہے وہاں مشکلے کئی ہیں چنوٹیا بے حساب ہے لیکن ان سب کے بیچ رسکیو ٹیم میں اولرٹ ہے یہ تصویر دھوارکہ کی ہے سہلاب کی گمبیرتہ سے انجان چار لوگ فیشنگ بوٹ کے ساتھ نکلے تھے لیکن پانی کا بہاو اتنا بڑھ گیا کہ ان کی نئیہ ہچکولے کھانے لگی دیکھتے ہی دیکھتے جان پر بنائی لیکن اس بار بھی کوسٹگارڈ کی ٹیم ڈیو دوت سابت ہوئی اس نے فیشنگ بوٹ دوستانہ سے سب ہی لوگوں کو سرکشت باہر نکال لیا گجرات کے اٹھارہ زیلوں میں سہلاب نے زندگی کو پٹری سے اتار دیا ہے جو چنوٹیاں ہیں سو ہیں لیکن سب سے بڑی چنوٹی زندگی کو محفوظ رکھنے کی ہے اور اس کے لیے رسکیو ٹیم کے ہزارو جوان دن رات چھوٹے ہیں خاص کر سینہ کی مورچے پر اترنے کے بعد رسکیو آپریشن آسان ہو گیا ہے دوارکہ کے راول علاقے میں کئی لوگ تیز بہاو میں فس گئے گھر سے باہر نکلنا ناممکن تھا کوئی دوسری مدد بھی ان کے پاس نہیں پہنچ پا رہی تھی جیسی ہی اس کی جانکاری سینہ کو ہوئی رسکیو آپریشن شروع ہو گیا پانی کے تیز بہاو میں جوانوں نے رسیز مجبود گھیرا بنائے اور ہیومن چین بنا کر سولن لوگوں کو سیلاب سے باہر نکال لیا حالات کیسے بھی ہوں لیکن رسکیو ٹی میں ہر دین اپنے حوصلے سے کامیابی کی نئی کہانی لکھ رہی ہے سینہ کے ساتھ تمام ایجنسیاں کونے کونے تک آفت کے بیچ رہت پہنچا رہی ہے پوربندر کی یہ تصویر دیکھیجیے گھر کے باہر قریب کندھے تک پانی گھروں میں پانی گھسنے کے بعد لوگوں کو یہاں سے نکالنا جروری تھا لیکن نکالے کیسے اس سیلاب میں جانا بھی تو آسان نہیں تھا پھر سینہ کے جوان مدد کے لیے اس سامنے آئے جیومن چین کا گھیرہ بنا کر لوگوں کو دھیرے دھیرے اس دریہ سے باہر نکالا گیا اس رسکیو میں ناؤقہ بھی استعمال کیا گیا گھر کے ضروری سامان کو جوانوں نے سنبھال لیا اور محلاؤں کا ہاتھ مجبوطی سے پکڑ کر انہیں باہر لے آئیں اس علاقے میں قریب سو لوگوں کو نکالا گیا ان کو سرکھت جگہ پہنچایا گیا جہاں بوٹ سے جانا ممکن نہیں تھا وہاں ترنت ہوای مدد پہنچائی گئی اور گھروں کی چھک پر یا کسی ٹیلے پر اٹکے لوگوں کو ائر لفٹ کیا گیا گجرات میں اس آفت کال میں لوگ پریشان ہیں جس طرح سے پانی نے اپنا رودر روب دکھایا ہے اس سے ڈر کا ماحول ہے لیکن بھروسہ بھی ہے کیونکہ رسکیو ٹیم اور جوانوں نے اپنی ذمہ داری کو بکھووی نبھایا ہے اور نبھا رہے ہیں رسکیو بھی ابھی جاری ہے دوارکہ سے بریجیش دوشی پوربندر سے جیتیش چوہان اور منجیت سنگھ نیگی کے ساتھ بر رپورٹ گوٹنس ٹوٹے سیلاب سے سامنا کرتے ہوئے قریب ہفتہ گزر گیا پھر بھی گجرات میں حالات بہتر نہیں ہوئے قریب بیس زلے چنوٹی سے جوج رہے ہیں لوگ پریشانیوں سے پریشان ہیں اس بیچ اسنا نام کا سائیکلون کی آشنکہ سے دہشت اور بڑھ گئی ہے عام طور پر عرب ساغر میں چکرواتی توفان نہیں آتے مگر اس کے آنک یاہٹ کے ساتھ کچھ اور سوراسٹر کے علاقے میں تیز ہوا چلنے لگی موسلادھار بارش شروع ہو گئی اچھی بات یہ ہے کہ توفان اب سمندر میں پاکستان کی اور بڑھنے لگا ہے پھر بھی تٹیہ علاقوں میں گھروں کو خالی کرا لیا گیا ہے ہزاروں لوگوں کو سرکش جگہوں پر بھیج دیا گیا ہے دیکھیں ہماری یہ رپورٹ گریہ کہیں یا سیلاب یا پھر جل پرلے اس وقت گجرات کی یہی کہانی ہے ہر گاؤں ہر شہر پانی پانی ہے اس بار سے ہزاروں پربھاوت ہوئے ہیں انہیں گھروں سے نکال کر سرکش جگہ پر لایا گیا ہے سیکڑوں ہیں جن کی جان بچائی گئی ہے اور ابھی بھی نہ جانے کتنے لوگ مسیبت کا سامنا کر رہے ہیں ابھی بھی رسکیو ٹیم اپنے موہے میں جھٹی ہے کرید ایک ہفتے سے جاری بارش کی وجہ سے پہلے ہی سیلاب آیا ہوا ہے NDRF اور SDRF کے بعد سینہ کے جوان بھی اس آفت کال میں موچے پر تینات ہے دن رات لوگوں کو بچانے کی موہم جاری ہے کچھ کے حالات دیکھ لیجئے موسلا دھار بارش کے بعد یہاں رہائشی علاقوں میں دریہ بہ رہا ہے گھر دکان سڑک اسپتار ہر جگہ کئی فیٹ پانی بھرا ہے راستے بند ہیں کہیں آنا جانا نام ممکن بھاری بارش نے کچھ کے بھی بین علاقوں میں بار جیسے حالات پیدا کیا ہیں اس بیچ ہم کچھ کے بھوچ کے نلیہ سے جونے والے جو ہائیوے ہے اس پہ ہے یہ ابڑاسا تحصیل ہے اور ابڑاسا تحصیل میں بھاری بارش کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریلوے کا اندر بریج ہے وہ کہیں نے پانی سے لبا لابرا ہوا ہے ہالکی زیادہ تر علاقے ہیں جو نٹلے علاقے ہیں اس میں جل بھراو کی سیتھی ابھی بھی بنی ہوئے ہیں کچھ گاؤں ایسے ہیں جن کا سمپرک ٹوٹ چکا ہے ہالکی پرساسن کی اور سے سبھی لوگوں کو مدد کی امید دی جا رہی ہے اور اس کے بعد ریلیف اور ریسکیو کا بھی کام شروع کر دیا گیا ہے لیکن آنے والے 24 گھنٹے اس شیطر کے لیے اور بھی کریٹیکل ہے کچھ میں سڑکوں پر اتنا پانی ہے کہ وہاں کھڑی گاڑیاں پانی میں ڈوک چکی ہیں بستیوں میں اتنا پانی ہے کہ پہلی منزل لگ بھاگ نظر نہیں آتی بستیارات کے کچھ میں بیتے دو دن سے بھاری بارش ہے اور بھاری بارش کے چلتے ہیں نیتی علاقوں ہیں جل بھراو کی شیطر پیدا ہو چکتے ہیں اب یہاں اتنا پانی کے مانپورا ایریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جل بھراو کی مانپورا ایریا میں کافی سارا علاقہ ہے وہ پانی کے اندر ڈوب چکا ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پورا ابناسہ شیطر ہے اور ابناسہ شیطر میں آپ کو ہر جگہ ایسی تصمیریں دیکھنے ہو ملے گی لگا دار بھاری بھاری جاری ہے اور بھاری بھاری سکتے ہیں کہیں نہ کہیں بارد جیسے حالات گنجرہ کی کچھ میں ہو چکے ہیں اور موسم میں ساکی پورا نمان انتبار اور بھی کچھ گھٹے ہیں وہ کچھ جلی بھی کل ہے حالانکہ جس طریقے سے پورے کچھ کے اندر بھار نے تباہی کا منجر بچایا ہے وہ کہیں نہ کہیں سکھ رہا ہے کھیڑا کی حالت بھی کموبیش ایسی ہی ہے یہ سوسائیٹی پوری طرح سیلاپ سے گھری ہے سڑکوں پر دریا بہ رہا ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں پچھلے چار دنوں سے ہو رہی بارش کا اثر یہ ہے کہ سوسائیٹی کے گراؤن فلور پر رہنا سمبھو نہیں پانی میں فرنیچر تیر رہے ہیں ایسے میں گھر میں رہنے والوں کی کیا حالت ہوگی یہ بتانے کی ضرورت نہیں بار کا یہ منظر اور بھی ہاہکاری ہو سکتا ہے اگر چکروا کی دوفان اپنا اثر دکھائے گا اس آسمانی آفت میں سرکار اور پرشاسن جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں سرکار اور سرکار کے مخیہ نظر بنائے ہوئے ہیں حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے ہر سمبھو مدد کی جا رہی ہے سمبھاوت خطرے سے نپٹنے کے لیے پوری تیاری ہے کچھ سے توفان اب پشم اور پشم اتر کی اور بڑھ گیا ہے اب عرب ساغر میں آگے بڑھ رہا ہے یہ توفان اب بھارتی اتر سے دور جا رہا ہے پاکستان اور رومان کی اور بڑھ رہا ہے اس طرح گجرات میں اس توفان کا سنکر تل چکا ہے جو اچھی خبر ہے بتا دیں کی یہ در لب قسم کا توفان اور عرب ساغر کے علاقے میں آیا اسی سال میں چوتھی بار توفان کا یہ خاص سسٹم بنا ہے توفان کا ویدر سسٹم زمین پر بنا اور سمدر کی گرمی سے یہ چکرواتی توفان میں بدل گیا جس سے بڑے خطرے کی آشنکہ تھی چلیسی کے ساتھ اس خاص پیشکش میں فلال کے لئے بس اتنا ہی لیکن اچھی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے گو نیس ٹڈے